مہنگائی کی لہر برقرار ہے 0 اشاریہ 33 فیصد مزید اضافہ جبکہ مجموعی شرعہ 28 اشاریہ 96 فیصد پر آ گئی ہے ایک ہفتے میں 21 اشاریہ کے دام پڑے اور 11 سستی ہوئی ہیں مزید احوال جانے کے وقاس عظیم سے جی وقاس بتائیے گا وقاس اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو یہ بتائیے گا کہ مہنگائی کی شرعہ میں کتنا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے اگر آپ ہمارے 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 ہمار شرعہ دو دو فیصد اور آٹھا آ چار دو تین فیصد مہنگا ہوا ہے گھرد کی قیمت میں تین شرعہ چھے آٹھ فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ آہ حالی آفتے کے دوران انڈے آلو دودھ دہی لیسن بھی مہنگا ہوا ہے جبکہ کیلے بارہ شرعہ ایک آٹھ فیصد اور ٹیماتل چھے شرعہ تین پانچ فیصد سستے ہوئے ہیں پیاز بھی اور الپی جی کا سرنڈر بھی سستا ہوا ہے ٹھیک ہے وقاس عظیم آپ کا بہت شکریہ نگران وزیر اللہ پنجاب محسن اکپی کی زیر صدارت سبائی کابینہ کا اجلاس سبائی بزراء مشیران چیف سیکریٹی انسپیکٹر جنرل پولیس اور متعلقہ حکام کی شرکت بڑے اسبتالوں میں علاج معالج ہے اور دیگر سہولتوں کو بہتر بنانے کے بارے میں بڑا فیصلہ صوبے کے ساتھ اسبتالوں کے اپگریڈیشن اور دیگر سہولتیں بہتر بنانے کے پروگرام کی منظوری میوہ اسبتال جنہ اسبتال جنرل اسبتال کی تعمیر و مرمت اور ری سٹرکچنگ ہوگی جبکہ ڈینٹل اسبتال جلڈن اسبتال کی بھی تعمیر و مرمت اور ری سٹرکچنگ کی جائے گی جبکہ کابینہ نے اسبتالوں کی اپریڈیشن کے لیے پانچ ارب کے فنڈز کے اجراع کی منظوری دے دی ہے اجلاس کا مزید احوال جان لیتے ہیں علی رامے سے جی علی بتائیے گا جبکہ کابینہ کا آج بیسویں اجلاس جو ہے وہ ایوان وزیراعہ میں ہوا اور اس میں نگران وزیراعہ پنجاب نے بقاعدہ کابینہ کے اجلاس کی جو ہے وزارت کی اور غزرہ اور چیز سیکیورالہ حکام جو ہے وہ اجلاس میں موجود تھے تو اجلاس میں جو فیصلے کیے گئے اس میں سب سے بڑا فیصلہ تو یہ تھا کہ پنجاب میں جو بڑے ہاسپیکل تھے ان کی اپگریڈیشن کے حوالے سے وزیراعہ پنجاب نے بقاعدہ مندوری وہ دے دی اور پانچ روپیکہ فنڈ جاری کرنے کی ہدایت وہ جاری کی ہیں اور اس میں کیونکہ لاہور میں اگر دیکھا جائے تو وزیراعہ پنجاب نے پسوچتا کئی روز میں مختلف ہسپیٹل کا انہوں نے دورہ کیا تھا اور وہاں پر ری ویمپنگ سٹرسٹرکچرنگ اور انفرسٹرکچر کو بہتر کرنے کے حوالے سے انہوں نے کچھ ٹاسک دیئے تھے جس میں میوہ ہسپیٹل چینل ہسپیٹل اور اس میں جناہ چینل ہسپیٹل وہ شامل ہیں اور پنجاب کے دیگر ہسپیٹل وہ بھی شامل ہیں اب اس کے ساتھ ہی روزیر اللہ پنجاب نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ سرکاری جو افسران اور ملازمین ہیں ان کا پی کل آئی میں اب آئی لاج مختلف ہو سکے گا جس کے لئے ریوالونگ پنڈ کے نام پر ایک آجنڈا جو ہے وہ نکلان کبینہ کی طرف سے آج جو منظور کیا گیا تو اجلاس میں پیمکو جو بورڈ ہے پنجاب ایلی کا چینل ہیٹ کمپنی کا اس کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی بھی بقاعدہ وزیر اللہ پنجاب نے منظوری دے دی اور اس کے علاوہ بیشتر جنڈر سے صبح بھر کے جن کی آج وزیر اللہ ایوان وزیر اللہ پنجاب میں کبینہ کے اجلاس کے طرح کیا وہ منظوری دی گئی ٹھیک ہے علی رامے آپ کا بہت شکریہ آپ کو بتائیں کہ اجلاس میں اہم فیسٹے کر لیے گئے ہیں وارٹر سپلائی اور سینٹیشن کا کام متعلقہ لوکل گورمنٹ سے واپس لینے کا فیسٹہ کیا گیا ہے وارٹر سپلائی سینٹیشن کا کام پنجاب رورل میونسپل سروسیز کمپنی کے سفرد کرنے کی بھی منظوری دی گئی ہے آل پاکستان گلرک ایسوسییشن کے دھرنے کا پانچمہ روز تنخواہوں میں اضافہ اور پینچن میں وفاق کی طرز پر اضافے کا مطالبہ مظاہرین نے ٹینٹ لگا کر سیکیٹریٹ کے باہر ڈیرے ڈال لئے مطالبات پورے ہونے تک احتجاجی دھرنا جاری رہے گا مظاہرین کی طرف سے ایسا کہا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ آل پاکستان گلرک ایسوسییشن کے دھرنے کا پانچمہ روز ہے جبکہ تنخواہوں میں اضافہ اور پینچن میں وفاق کی طرز پر اضافے کا مطالبہ ہے مظاہرین کہتے ہیں کہ ٹینٹ لگا چکے ہیں اور سیکیٹریٹ کے سامنے تب تک بیٹھے ہیں جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں کیے جاتے آل پاکستان گلرک ایسوسییشن کے دھرنے کا پانچمہ روز جبکہ مظاہرین نے ٹینٹ لگا کر سیکیٹریٹ کے باہر ڈیرے ڈال لئے مطالبات پورے ہونے تک احتجاجی دھرنا جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے مظاہرین نے ٹینٹ لگا کر سیکیٹریٹ کے باہر ڈیرے ڈال لئے جبکہ آل پاکستان گلرک ایسوسییشن کے دھرنے کا آج پانچمہ روز ہے تنخواہوں میں اضافہ اور پینچن میں وفاق کی طرز پر اضافے کا مطالبہ کیا گیا ہے مزید مطالبات کیا ہے جان لیتے ہیں توقیر اکرم سے جی توقیر بتائیے گا آج یہ بالکل آل پاکستان گلرک ایسوسییشن کا دھرنہ جو ہے وہ پانچمہ روز بھی جاری ہے جس میں الڈیو ایم سی سمیتھ جو ہیں وہ دیگر ملازمین نے جو ہے اس دھرنے میں شرکت کیا اور دھرنے میں بڑی تعداد میں جو ہے مظاہرین جو ہیں وہ نارے بازی بھی کر رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ جب تک تنخواہوں میں اضافہ اور پینچن میں جو ہے وہ فاق کی طرز میں اضافہ نہیں کیا جائے گا تب تک یہ دھرنہ جو ہے وہ جاری رہے گا اس دھرنے کے اندر جو ہیں وہ دو دھرے بنائے گئے تھے جو کہ حاجی ارشاد کا دھرہ تھا اور سنگیڑا کا دھرہ تھا جس میں سے رات کے جو ہے وہ حاجی ارشاد کا دھرہ جو ہے اس کے مذاکرات کامیابہ ہونے کے بعد جو ہیں وہ اتجاج کو موخر کر دیا جبکہ دوسرا دھرہ جو ہے وہ اس وقت سیکیٹیریٹ چونک پر جو ہے وہ اتجاجی دھرنہ دیئے بیٹھے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ جب تک ہمارے مطالبہ پورے نہیں ہوں گے ہم دھرنہ ختم نہیں کریں گے کیا معاملات ہیں کیوں ابھی تک جو ہے وہ حکومتی نمائندگان آپ سے مذاکرات کرنے کے لیے نہیں پہنچے کوئی لمبی چوڑی ہمارے مطالبہات نہیں ہے ہمارا مطالبہ سیمپل ہے کہ جس طرح وفاق نے بزرگ پنشنرز کی پنشن میں ساٹھ ستارہ فیصد اضافہ کی ہے پنجاب گورنمنٹ نے صرف پانچ فیصد اضافہ کی ہے جبکہ گریڈ سیونٹین سے ٹوینٹی ٹو تک اور گریڈ ون سے لے کے سکسٹین تک انہوں نے تھرٹی فائی پرسنٹ اضافہ کیا اور رننگ بیسک پے پہ کیا ہے لیکن پنجاب گورنمنٹ نے رننگ بیسک پے پہ نہیں کیا جو انیشیل بیسک پے ہے نا اس پہ کیا ہے اس کے علاوہ جو ہے لیو ان کیشمنٹ پہ ڈاکہ مارا جا رہا ہے جو گورنمنٹ ملازمین کا حق ہوتا ہے جب وہ ریٹائرڈ ہوتا ہے پانچ دنوں سے درنا جا رہی ہے تو ابھی تک اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو کیا حکمت عملی آگے تیار کی ہوئی ہے دیکھیں اب سارے کچھ تو فیملی سمیت فیمیلز بھی یہاں پہ موجود ہیں اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں بزرگ کے لیے جب ایک بندہ ریٹائرڈ ہوتا ہے تو اس کے لیے پنشن ایک سہارا ہوتی ہے اگر گورنمنٹ میں کیوں آتے ہیں بندے اس لیے آتے ہیں نا کہ وہ پوری اپنی سکسٹی یئر تک اپنی لائف کی جو ہے وہ سال اپنا دیتے ہیں اس کے بعد انہیں پنشن کی مادہ میں ملتا ہے جس سے وہ حاج بھی کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے مکان بناتے ہیں ان کی شادیاں کرتے ہیں لیکن یہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ زیادتی ہے کہ انہوں نے وفاق کو جو ہے وہ اضافہ دے دیا رننگ بیسک پے پے لیکن پنجاب گورنمنٹ کی طرف بندی ہوئی ہیں کیا وجہ ہے کیوں نہیں آ رہے دیکھیں وزیراعظم پنجاب نے یہ کہا تھا کہ میں آپ نے کپڑے بیچ کے نہ آپ کا سارا کچھ کروں گا اب میں نے کپڑے بیچ کے یہ کچھ کر لیا ہے یہ میں کپڑے بیچ کے میں نے نان خریدے یہ خرید ہے بوک سے مرنے سے بہتر ایک دن کی زندگی ہے وہ بلکل ختم ہو جے وہ بہتر ہے اب ہمارے دوست پچیس بیوش ہو گئی ہیں ان کو اٹھایا ہے ہسپیٹر لے کر گئے یہ کون سا کمران ہے جو ابھی تاک پانچ دن گزر گئے ہماری سننی رہا ایک لیپ کیشمنٹ ہے اگر نہیں ہوتے مذاکرات تو کیا حکمت عملی کیا انشاءاللہ دا ادھر ہی مریں گے ادھر ہی جییں گے ادھر سے نہیں جائیں گے یہاں پر اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو مظاہرین کا کہنا ہے کہ یہی پر رہیں گے جب تک ہمارے ساتھ جو ہیں وہ مذاکرات نہیں کرتے اور ہمارے مطالبات جو ہے وہ پورا نہیں کیا جاتا جی ٹھیک ہے تو کیر اکرم آپ کا بہت شکریہ بیپ کے لیے ایک اور مشکل پیف پارٹنر سکولوں نے فیس بڑھا دی میڈر پچاس سیکنڈری تا سو روپے فی بچہ فیس بڑھے گی جبکہ میٹرک والے بارہ سو روپے فیس ادا کریں گے ادھر سکولوں میں اسات عزا کی تیس فیس ادا سامیاں ختم کرنے پر غور بھی کیا جا رہا ہے ڈیویس روڈ سے تاجر کے اغوا کا جاپ سین سی آئی اے کینٹ نے تین رکن اغوا برائے تعوان گروہ کو گرفتار کر لیا پولیس نے تعوان کی رقم بھی برامت کر لی ہے تین ساتھی تھے تینوں گرفتار بسیکلی یہ دو بندوں کا آئیڈیا تھا جنہوں نے یہ کام کیا تیسرا وہ شخص تھا جس کو ڈیٹیلز پتا تھی لیکن اس نے بتائی نہیں تمام لوگ اس کو قدمے میں گرفتار ہو چکے ہیں سابقا یہ ریکارڈ یافتہ نہیں ہے لیکن کیونکہ یہ ان کو ایک بندہ بڑا کلوزلی جانتا تھا ان کے ایٹیٹوڈ سے واقف تھا تو وہ بار بار ان کو یہ اکسا بھی رہا تھا پلین انہوں نے کافی اچھا کیا انہوں نے انٹرنیٹ سے سارے جو اس قسم کے لیٹرز ہوتے ہیں تحریک طالبان جو جتنی بھی کالا دم جماتے ہیں ان کے وہ انہوں نے لیٹرز نکالے ان لیٹرز کو دیکھ کے اسی لیٹرز کے ٹیمپلیٹ پہ انہوں نے ایک خط بنایا جس کی وجہ سے یہ لوگ زیادہ پریشان بھی تھے تو وہ اب اس لیٹرز سے ہم انشاءاللہ جب انیویسٹیگیشنز ہوں گی تو انیویسٹیگیشن میں ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ سے وہ ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گی جو کوپی تھی جن چیزوں پہ وہ کیا گیا وہ ایوریٹھنگ ایس بین ریکاورڈ ہائی کورٹ میں پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیم کی قانونی حیثیت سے متعلق کیس پنجاب حکومت نے شکایات کے لیے بنائے گی کمیٹی کا نوٹفکیشن عدالت میں پیش کر دیا عدالت کا حکومت کی گیونز ویڈیسٹر کمیٹی کی تشکیل پر اتمنان کا اظہار کیا ہے مزید احوال جان لیتے ہیں ملکہ شف سے ملکہ شف بتائیے گا جی بالکل لاہور ہائی کورٹ میں پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیم کی قانونی سکیئے تو متعلق جو پنجاب حکومت نے نوٹفکیشن پیش کیا ہے اس پر عدالت نے اتمنان کا اظہار کیا اور نہ صرف عدالت نے اس نوٹفکیشن پر اتمنان کا اظہار کیا بلکہ ایڈیشنل ایڈوکر جنرل پنجاب جو جو آج یکوب کی کارکردی کو بھی سراہا لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے یہ حکم جاری کیا ہے اور عدالت نے چیز سکیم پنجاب کو حکومتی کمیٹی کے پاس درخواست دیر کرنے کے متعلق میکنزم کا سرکل جاری کرنے کا بھی حکم دیا ہے اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ عدالت تمام متاثرین جو ہیں انشکائیات والے ان کو کہا ہے وہ کمیٹی سے حجوع کریں لاہور ایڈوکر کے سنگل بینچ نے روز زفر محمود خان کی درخواستوں پر یہ حکم جاری کیا ہے اور عدالت نے یہ کہا ہے کہ سکیم پنجاب میکنزم بنائیں گے اور جو کمیٹی تشریر دی گئے ہے سکیم کی سربائی میں وہ تمام متاثرین کی شکایات سنیں گی اور اس پر فیصلہ کرے گی مزید یہ بھی کہا گیا ہے ٹھیک ہے ملک اشرف آپ کا بہت شکریہ محرم الحرام کی آمد سے قبل اقبال ٹاؤن ڈوین پولیس نے مختلف علاقوں میں فلیگ مارچ کیا اس بھی اقبال ٹاؤن اسمان ٹیپو کی سربراہی میں فلیگ مارچ کیا گیا اس ڈیپیوز، ایس ایچ اوز پی آجو فورس اور الیٹ فورس چیفک پولیس، تھانوں کی گاڑیاں فلیگ مارچ میں شامل تھیں فلیگ مارچ اس پی اقبال ٹاؤن آفیس سے شروع ہو کر یتیم خانہ چوک پہنچا اور پھر مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا واپس مسلم ٹاؤن پہنچ کر اختتام پذیر ہوا اس پی اقبال ٹاؤن کا کہنا ہے کہ فلیگ مارچ کا مقصد سیکیورٹی بڑھانا اور شہریوں میں احساس تحفظ پیدا کرنا ہے مہرم کی آمد آئے جس طرح آپ نے بتایا اور علاقے کی سیکیورٹی کو بیف آف کرتے ہوئے لوگوں کے اندر احساس تحفظ پیدا کرنے کے لیے ہم نے ایک بال ٹاؤن ڈوین کے اندر یہاں پر فلیگ مارچ کیا ہے اس کا ریزن یہی ہے کہ ایک لوگوں کے اندر ایک سینس آف سیکیورٹی ہو پولیس کے پریزنس کے ساتھ ہم نے امام بارگاہوں کی سیکیورٹی چیک کی ہے ہم نے روڈس ویزٹ کی ہیں اور اس کے علاوہ سیکیورٹی کو بیف آف کرتے ہوئے علاقے کے اندر لوگوں کے اندر سینس آف سیکیورٹی پیدا کرتے ہوئے ہم نے پورا ایک اقبال ٹاؤن کے مین شہرائیں جو بھی ہیں وعدت روڈ اقبال ٹاؤن سفزہ زار مون مارکیٹ کریم بلوک کو اس کی مورت تک ہم نے یہ کیا اور واپس یہیں میرے آفیس ختم ہوئے یہ فلیگ مارتا کہ ہم سیکیورٹی کا ایک سینس آف سیکیورٹی لوگوں کو دے سکیں نگران وزیر سہت ڈاکٹر جمال ناصر کی عجیب منطق ڈینگی کوئی بڑا مسئلہ نہیں نگران وزیر سہت کی طرف سے کہا گیا ڈاکٹر جمال ناصر نے کہا کہ دیگر بیماریوں پر بات کریں ڈینگی ایک سیاسی مسئلہ ہے ملک میں ڈینگی سے بڑی بڑی بیماریاں بھی ہیں نگران وزیر سہت کی طرف سے مزید کیا کہا گیا آپ کو دکھاتے ہیں مدبراتے ہیں ڈینگی سے اس سے بڑی بڑی بیماریاں ہیں اس ملک میں میں روز کہتا ہوں کہ دو لاکھ بچہ نمونیاں ڈائریا سے مر رہا ہے کبھی اس کی باتیں آپ کیا کریں میرے سے کھڑے ہو کے ڈینگی میں ہر سال سو بندہ ڈیڑھ سو بندہ مر جاتا ہے اور ہمارے وسائل بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں میری ذاتی رائے میں تو یہ ہے کہ میں سچی بات کہوں یا نہ کہوں کہ it is a political disease جو actual diseases ہیں وہ بہت ساری اور بھی ہیں تو ڈینگی کو ٹینشن نہ لیں جس ملک میں دو لاکھ بندہ بچہ مر جاتا ہو اگر ماہ سو دو سو بھی یہ نہیں اس حوالے سے کہہ رہا ہمیں اور بیماریوں پر توجہ دینے کی زیادہ ضرورت ہے ڈینگی کی تیاری ہیں ہماری اگر اس حوالے سے ہیں تو مکمل ہیں الحمدللہ محمد آسم چہدی کو ڈائریکٹر ایڈمن الہمرا آٹ کاؤنسل لگا دیا گیا ہے ڈائریکٹر پلاک محمد آسم چہدی کو تبدیل کر دیا گیا ہے آپ کو دیں کہ محمد آسم چہدی کو ڈائریکٹر ایڈمن الہمرا آٹ کاؤنسل لگا دیا گیا ہے جبکہ ڈائریکٹر پلاک محمد آسم چہدی کو تبدیل کر دیا گیا ہے محمد آسم چہدی کو ڈریکٹر ایڈمن الہمراہ آٹ کاؤنسل لگا دیا گیا ہے دوسری جانب آپ کو ہوتا ہے کہ سبائی وزیر لائف سٹاک نے جامعہ ویٹرنری اور انیمل سائنسز کا دورہ کیا ابراہیم مراد یونیورسٹی کے مختلف شعبوں کا دورہ کرنے بھی گئے سبائی وزیر لائف سٹاک بھی ان کے ہمراہ وائس ٹرانسٹر ڈاکٹر نصیم احمد نے ان کو بریفنگ دی جبکہ سبائی وزیر لائف سٹاک نے یونیورسٹی کے مختلف شعبوں کا دورہ کیا ابراہیم حسن مراد کا کہنا تھا کہ جامعہ ویٹرنری اور انیمل سائنسز میں کل اناسی پروگرامز میں سے سات ہزار سے زائر طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں طلبہ کو سٹیٹ آف تیارٹ سہوریات فراہم کی جاتی ہیں ابراہیم مراد کا کہنا تھا کہ جامعہ ویٹرنری اور انیمل سائنسز کو مزید بہتر بنانے کے لیے فنڈز کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے جبکہ گوشت اور ڈیری کی پیداوار بڑھانے کے لیے اقتماد کر رہے ہیں پنجاب بھر کی ٹرانسفر ڈیٹ کی تصدیق بورڈ آف ریونیو خود کرے گا بورڈ آف ریونیو فل بورڈ اجلاس میں اہم فیصلے کر لیے گئے ہیں اجلاس میں پرائیوٹ ہاؤسنگ سوسائیٹیز میں سرکاری زمینوں کو واقضار کرانے کے لیے آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پینڈنگ انتقالات پاس نہ کرنے والے افسران اور اہلکاران کے خلاف پیڈ ایکٹ کے تحت کاروائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا سینئر میمبر بورڈ آف ریونیو نے کہا کہ تمام اداروں کو آکشن بورڈ پالیسی کے مطابق ہی سٹیٹ لینڈ آلوٹ کی جائے گی اجلاس میں چوکی دارہ نظام کو مکمل فعال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ ایس ایم بی آر نبیل جاوید کا کہنا تھا کہ سٹیٹ لینڈ کا ڈیٹا محفوظ بنانے کے لیے جدید کام کا آغاز کیا جائے کمیشنر پنجاب سوشل سیکیورٹی نادیا ساکیت کی زیرے صدارت ہیڈ آفیس میں اجلاس ہوا پنجاب بھر سے ڈائریکٹرز کی جانب سے شرکت کی گئے وائز کمیشنر زلفکار علی ڈائریکٹر جنرل ہیڈکوارٹرز محمد حسان اور دیگر متعلقہ افسران بھی اجلاس میں شریک ہوئے فیلڈ ڈائریکٹرز کی مہانہ کارکدگی کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں فیلڈ ڈائریکٹرز کو انسپیکشن بہتر بنانے کے لیے ایک ہفتے کی محلت دی گئے کمیشنر پنجاب سوشل سیکیورٹی نے ڈائریکٹرز کو خود روزانہ کی بنیاد پر فیلڈ میں جا کر ایریا وائز انسپیکشن کے حکمات پی دیئے ڈائریکٹرز کو انسپیکشن ریپورٹ جیو ٹیگنگ تصاویر کے ساتھ ہیٹ آفیس جمع کرانے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئے ہیں کمیشنر نے سسٹن ڈائریکٹرز کو بھی روزانہ کی بنیاد پر چار سے پانچ یونٹس کی انسپیکشن کی ہدایات کی ہے صدر پیپلز پارٹی لاہور چوہدی اسرم گل نے آتش زدگی کے واقعے میں جامحہ کفرات کے لوحکین سے ملاقات کی اور اظہار افسوس بھی کیا ہے اسرم گل وفت کے ہمراہ بھاٹی چوک پہنچے اور یہاں ایک گھر میں آتش زدگی کے افسوس ناک واقعے میں جامحہ کفرات کے لوحکین سے ملاقات کی وفت نے لوحکین سے اظہار تازیت کیا چوہدی اسرم گل نے کہا کہ مشکل کی اس گھری میں پاکستان پیپلز پارٹی متاثرہ قاندان کے ساتھ ہے اس موقع پر مرہومین کے درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کی گئی وفت میں آمیر نصیر بٹ، جاوید علیاس بٹ، حامید منیر، آغا شوکت علی، عمر آیاز، شاہد شیرازی، محمد یوسف، زاہد زلفکار خان، زبیر بٹ اور دیگر بھی موجود تھے سی ٹیو لاہور مستنصر فیروز کا ہیلمٹ انفورسمنٹ مہم کا جائزہ مستنصر فیروز نے شہر کی مختلف شہراؤں کا دورہ کیا روان سال بغیر ہیلمٹ نو لاکھ ستر ہزار موٹر سائیکل سواروں کے چالان کیے گئے گزشتہ نو دنوں میں ایک لاکھ چھپن ہزار موٹر سائیکل سواروں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے جبکہ چالان کرنا مقصد نہیں شہریوں کا تحفظ عزیز ہے مستنصر فیروز کی طرف سے کہا گیا کہ شہری اپنی اور اپنوں کی حفاظت کے لیے ہیلمٹ کا استعمال یقینی بنائے سیشن کورٹ کی سیکیورٹی کو مزید آلٹ کر دیا گیا ہے پولیس افسران کا سیشن عدالت کا دورہ مزید نفری تعایرات کرنے کے لیے سیکیورٹی انچارج نے سی سی پیو کا مراسلہ بجوا دیا ہے دو افراد کے قتل کے واقعے کے بعد سیشن عدالت کی سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے ایس بی سیٹی حمزہ معانولا ڈی ایس بی اسلام فورا نوید اکمل اور دیگر افسران نے سیشن عدالت کا دورہ کیا اور سیکیورٹی انتظامات کو چیک کیا پولیس افسران نے تینوں گیٹوں پر گئے اور جہاں پر انہوں نے واک تھرو گیٹس اور پولیس کے اسلحے کو چیک کیا اس موقع پر افسران کی جانب سے خصوص کی ہدایات بھی جاری کی گئے ہیں ریور راوی اربن ڈیویلپنٹ آتھارٹی کی جانب سے ڈینگی آگاہی واک کا احتمام ایگزیکٹیو ڈائریکٹر شعبہ انجیننگ عبدالوحید خان نے قیادت کی آگاہی واک میں روڈا کے مختلف شعبوں کے درجنوں ملازمین نے شرکت کی اکذافی سٹیڈیم سے شروع ہونے والی واک میں شرکانے ڈینگی بخار سے بچاؤ کے بارے میں پلے کارڈز اور بینرز بھی اٹھا رکھے تھے عبدالوحید خان کا کہنا تھا کہ کام کرنے والے مقامات اور گھروں میں ڈینگی سے بچاؤ کے لیے بہت زیادہ احتیاطی تدبیر اختیار کرنا ہوں گی فوکل پرسن ڈینگی روڈا نادیہ تاہر نے کہا کہ انصداد ڈینگی کے لیے سرکاری ملازمین کو بھرپور طور پر آگاہی مہم کا حصہ بننا چاہے ایک زشتہ روز انسٹیٹیوٹہ پبلک ہیلتھ کے سیمینار کے دوران فہوش ویڈیو چل گئی گلوبل نیو انیشیٹیوز انڈینگی اور سیچویشن آن پاکستان زوم پر سیمینار چل رہا تھا سیمینار میں خواتین کی بھی بڑی تعداد موجود تھی انتظامیہ نے کچھ ہی دیر کے بعد غیر اخلاقی مواد کی ویڈیو کو بند کرا دیا ایسا واقعہ کیوں پیش آیا جان لیتے ہیں عظمت عوام سے جی عظمت آگاہ کیجئے گا گزشتہ روز بڑا عجیب واقعہ پیش آیا جہاں پر جو انسٹیٹیوٹہ پبلک ہیلتھ کے جانب سے ایک سیمینار نکی دیا جاتا وہ سیمینار کے دوران جو ہے وہ فیش ویڈیو چل گی تھی اور واقعی کو سیمینار کے دوران جو ہے وہ فیش ویڈیو چل گی تھی اور واقعی کو سیمینار کے دوران جب نگرام زیرے سے دکٹر جوید اکران نے اپنی سپیچ قتم کر کے جب باہد نکلے ہیں تو اس کے پیچھے سے زون کے اوپر جب جہاں پر لوگ تھے وہاں پر ایک سلائیڈ پر ایک فیش ویڈیو چل گی تقریباً پندرہ سیکنڈ تک یہ فرانس جو ویڈیو ہے وہ چلتی رہی جبکہ سیمینار میں خواتین کی بہت بڑی تعداد بھی مجید تک خواتین جو ہے وہ سیمینار سے اٹھ کے چلیں گے لیکن اس کے پندرہ سیکنڈ بعد یہ زامینہ میں پولیس ویڈیو جو ہے اس کو وہاں سے اٹھا دی اور جب ہم نے انسٹیٹوٹ آف پبلک ہی اس کا موقع بھی ہے تو ان کی جانب سے کہا گیا کہ اس غیر اخلاقی ویڈیو کے اوپر ہم نے اس گوائری بٹھا دیا اور یہ کسی نے بائی سے ایک سائبر اٹیک کیا ہے اور معاملے کی جو رپورٹ ہم نے سائبر کرامنگ کو جو ہے بھیج دیا اور پرونی کاروئی بھی اس پر کی جاری ہے اور مطلقہ سٹاف نے جو ہے اس پر پولی طور پر جو بھی تمام ٹھیک ہے عظمت آوان آپ کا بہت شکریہ یہاں پر آپ کو عدائیں کہ نیپرا کا بجڑی کے بنیادی ٹیرف میں اضافہ نیپرا نے بجڑی کے بنیادی ٹیرف میں چار اشار یار نو چھے روپے فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی ہے بجڑی کے بنیادی ٹیرف میں اضافے کی منظوری مالی سال دوزار سیس چوبیس کے لیے دی گئی ہے جبکہ نیپرا نے بجڑی کے ٹیرف میں اضافے کا فیصلہ وفاقی حکومت کو بھیجوا دیا ہے بجڈی کی قیمت میں اضافے کا فیسٹا وفاقی کابینہ نے کرنا ہے حکام کا ایسا کہنا تھا مزید کیا انہوں نے کہا جان لیتے ہیں عویس کی آنی سے جی عویس بتائیے گا بنیادی جو ٹیرف تھا تو چوبیس پہ بیاسی پیسے سے بڑھا کرنے روپے ہٹھتر پیسے فری انٹ جا ہے وہ ہو جائے گا اگر اس کو امکرمنٹ کر دیا بجڈی کی قیمت میں اضافے کا فیسٹا ہے وہ پاکی کابینہ نے کرنا ہے بجڈی کی قیمت میں ایک سات اضافہ ہو گئے مرحلہ بار فیسٹا یہ کابینہ کرے گی اور وشتہ مالی سال وہ پاکی اکمبت نے بجڈی کی بنیادی ٹیرف میں سات روپے 91 پیسے فری یونٹ جائے وہ بڑھا ہے تھے اور مالی تانس 2022 تائیس امیدیو بیانی طرف میں اضافت تین مراحل میں کیا گیا تھا ٹھیک ہے عویس کے آنے آپ کا بہت شکریہ رفیق گروپ کی جانب سے گرین پارمز ہاؤسنگ پروجیک لاہور کے ڈیلرز کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا چیرمن رفیق گروپ امتیاز رفی بٹ چیف اگزیکٹیو آفیسر شہریار رفیق بٹ اور منیجنگ ڈائریکٹر شازل رفی بٹ نے خصوصی طور پر شرکت کی ہے تقریب کا انعقاد روائل پارمز گولف اینڈ کنٹری کلب میں کیا گیا جس میں عالمی شہرت شیافتہ گلوکار شفقت امانت علی خان نے شاندار پرفارمز پیش کی تقریب میں اہم سیلز پارٹنرز ڈیلرز اور روائل سٹیٹ انڈسٹی کی نمائیں شخصیات نے شرکت کی اس موقع پر چیرمن رفی گروپ امتیاز رفی بٹ کا کہنا تھا اہور کی آئیڈیل لوکیشن پر ماحول دوست گرین لائف سٹائل متعارف کرا کر ایک بار پھر سے رفی گروپ رجحان ساز ڈویل پر بن چکا ہے رفی گروپ کی شفاف ساکھ اور سارفین کا ہم پر بھرپور اعتماد ہمارا اصل اساسہ ہے اس کے ساتھ ہی نیوز بولیٹن سے یہ فیل وقت اتنا ہے